اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کی ایک کنفیشن دور کرنے کے لیے حاضر ہوں کیونکہ بہت بندے مجھ سے ایکس کلپ بین فینکس کے ایکس کلپ بے بھی اور کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ رہے تھے میں آپ کی کنفیشن دور کروں گا کہ آپ سکرین پیننگ کیا ہوتی ہے اور آپ کس طرح اپنی ایپس کو ہمیشہ بیگراؤن میں چلایا جا سکتے تو چلیو شروع کرتے ہیں جب بھی آپ موبائل میں کوئی اپ اپن کرتے ہیں تو وہ اپ اس وقت تک اپن رہتی ہے جب تک آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سوشل میں نیٹورکنگ ایپس ہوتی ہیں جو کہ بیگراؤن میں چل دی ہیں جیسے کہ فیس بک ٹوٹر وغیرہ ہے یا وٹسائی بگرہ لیکن باقی ایس جو ہوتی ہیں وہ بیگراؤن میں نہیں چلتی وہ بات ہو جائی تھی جب آپ ان کو یہاں سے ریسنٹ ریسنٹ میں جا کے کلوز کر دیتے ہیں تو میں نے کمنٹ سیکشن میں ایک بندے نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ بتا دے گیس سکرین پیننگ کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مارش میلو والے فونز ہوتے ہیں اس میں سکرین پیننگ ہوتی ہے اور جو نیے فون آئے ہیں یعنی نیوگٹ اپ ڈیٹ کے بعد ہے ڈیٹ سیون کے بعد جو اس کا اپشن ہے وہ لاک والا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپ کی جو ٹاسک ریسنٹ آسس کو آپ لاک کر سکتے ہیں تو یہ ڈسپلے سیٹنگ میں جو ہوتا ہے نوگل مارش میلو اس میں ڈسپلے سٹنگ میں ہوتا ہے لیکن یہ آپ اس ڈسپلے سٹنگ میں نوگٹ میں اس کا کوئی اپشن نہیں ہے تو اس میں صرف یہ لاک والا سسٹم ہے تو یہ کس طرح بار کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس یہ ریسنٹ ایپس اوپن ہیں یہ چار پہنچ ایپس میرے پاس اوپن ہے اور ان کا ایک یہ اوپر لاک والا سائن آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایک اور لاک بنا ہوئے اگر اس لاک میں میں کلک کروں گا تو یہ لاک ہو جائے گا دوبارہ کلک کروں گا تو یہ ان لاک ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کام کرتا ہے اگر میں سیٹنگز پر کے لاک کلک کر دیتا ہم با کی اپلیکیشنز کو میں کلوز کر دیتا ہوں پھر میں واپس جاتا ہوں اب جب میں دوبارہ ریسنٹ ایپس والا اوپن کروں گا تو سیٹنگ کے وہاں پہ موجود ہوگی اب فار اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ سیٹنگ ختم ہو میں اس کو یوں کر دیتا ہوں دوبارہ میری سیٹاس میں جاؤں گا دوبارہ سیٹنگ اوپن ہوگی یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ نے اس کو لاک کیا ہوا ہے جب آپ اس کو ان لاک کر دیں گے جب میں دوبارہ ایسے کروں گا تو وہ نہیں آئے گا میرے پاس دیکھتے ہیں اب میں اس کو ان لاک کیا ہے اب میں اس کو ریموو کر دیئے تو اب میں جب لیسنٹ آسک والا بٹن دبا رہا ہوں تو یہ نوریسٹ آئٹمز دے رہے تو اس طرح یہ آپ اس فیچر کو کام میں لے سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی چیز اوپن کی بھی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز اوپن ہو سکتی ہے آپ کی کوئی گیم ہو سکتی ہے کوئی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی انٹرنیٹ بروزر ہو سکتے آپ اگر اس کو چلانا چاہتے ہیں بیگراؤن میں تو آپ نے یہ اپشن ایس کا جو لاک اور ان لاک والا سکرین والا یہ آپ نے یوز کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی یہ کنفیوزن تھی کہ یہ لاک والا بٹن کس وجہ سے ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوزن تھی کہ جو ان کے ریسنٹ آس ای ریسنٹ ایپس میں جو ایپس ہیں وہ کلیر نہیں ہو رہی تھی تو اب وہ ایپس کلیر ہوگی ہوں گی اگر آپ نے اور سے دیکھیں تو یہ اوپر لاک والا بٹن میں نہ ہوگا اگر آپ کی ایپس کلوز نہیں ہو رہی تو ضروری یہ ہوگا کہ اس کے اوپر وہ لاک والا بٹن جو ہے وہ کلک ہوا ہوگا اگر آپ اس کو انچیک کر دیں گے تو وہ پھر ساری ایپس آپ کے کلوز ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جن کو اس پرابلم کو سامنے تو میں نے اچھی ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں میں ایسی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں حتا اور ایمان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی